ہائی ایوریون ویلکم چواری پریریز آج کی ریسیپی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کلیجی اور گردے کا سالن یہ ریسیپی کا آپ پورا ویڈیو دیکھئے گا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی آسان طریقہ دکھاؤں گی اس ریسیپی کو بنانے کا یہاں پر میں نے لے لیا ہے کلیجی اور گردے اس کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے واش کر کر یہ پانچ سو گرام جتنے ہیں اور یہاں پر میں نے دو درمیانی پیاز لے لیے تھے اور یہاں پر مسالے میں نے لے لیے ہے دو ٹی سپون جتنا لال مرچی پورڈر ون ٹی سپون ہلدی پورڈر نمک دو ٹی سپون میں نے لے لیا ہے اور ادر کلیجن کا پیسٹ ون ٹی بل سپون جتنا میں نے استعمال کیا ہے نمک آپ اپنے حساب سے بھی دال سکتے ہیں ساتھی گرم مسالہ میں نے دے ٹی سپون جتنا استعمال کیا ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا تین سے چار ہری مرچ اور ایک کب جتنا میں دہین کا استعمال کر رہی ہوں یہ سارے انگریڈینٹس ہیں ہمارے ابھی نیکس پروسس یہاں پر ہم اس میں مسالے جو ہے ہمارے آٹ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں دیکھیں یہ مکس ہو گئے ہے ابھی نیکس پروسس ایک پریشیر کوکر لے لیں گے اس میں وان فورتھ کپ جتنا ہم آئل یوز کریں گے اس میں ہم دالیں گے پیاز اس کو فرائی کر لیں گے تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک یہاں دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس کو بھی ہم ایک بار مکس کر لیں گے اس کو ہم پہلے بھون لیں گے ساتھی اس میں پانی نہیں آٹ کرنا ہے دس منٹ تک ہم اس کو بھون لیں گے یہ سارا ڈرائی ہونا چاہیے یہاں دیکھیں آئل بھی اچھے سے فلوٹ ہو رہا ہے یہ سارا ڈرائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایک گلاس جتنا پانی آٹ کر لیں گے پانی آٹ کرنے کے بعد ہم ایک بار مکس کر دیں گے اس کو ڈھک دیں گے ہم تین سے چار وزل ہونے تک تین وزل ہو چکے ہیں میں نے نکال لیا ہے اس کا ڈھکن اور پھر ہم آٹ کر رہے ہیں ہرا دھنیا اور ہری مرچ ساتھی دہیں اور گرم مسالہ پھر سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور دو وزل تک پھر سے ہم اس کا ڈھکن لگا دیں گے یہاں دیکھیں یہ کوک ہو چکا ہے جو ہماری کلیجی اور گردے ہیں یہ اچھے سے گل چکے ہیں تو ہم ایک ساووینگ بول میں اس کو نکال لیں گے یہاں دیکھیں یا روٹی کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں آپ ایک بر ضرور ٹرائی کریں اس رسیپی کو بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا بہت ہماری دیکھیں بہت ہماری دیکھیں بہت ہماری دیکھیں ہماری دیکھیں ہماری دیکھیں موسیقی